بات کرنی جا رہا ہو پاکستان کرکٹ ٹیم کے اوپنر بیٹسمن احمد شہزاد نے بنگلہ دیش کے حلاب دوسری ٹس میچ سے پاس بولر شاہن شاہ اپریدی کو ڈراب کرنے پر حیرانگی کا اظہار کر دیا سماجی رابطی کے سیڈ ایک سٹویٹ پر سیلیکٹر سے سوال پوچھا کہ پہلے آپ زیمبوابے سے خارے پھر آئرلین سے ٹی ٹونٹی ورلکپ میں امریکہ بارت اور بنگلہ دیش سے خارے تو ان سب شکستوں کے ذمہ دار صرف شاہن شاہ اپریدی تھی احمد شہزاد نے کہا کہ شاہن شاہ اپریدی کو پاکستان کی حراب کر کردگی کا واحد ذمہ دار نہیں ٹہرانا چاہیے دوستو انہوں نے کہا کہ تمام شکستوں پر باقی کلالے کو بھی سامنے لائے جائے جن کی وجہ سے پاکستان کو شکستوں کا مو دیکھنا پڑا شاہن شاہ اپریدی کو ہٹایا ٹیک ہے لیکن دیگر پلئر کو کیوں چھوڑ دیا گیا ان کی پرپومنس کا سوال کون کرے گا احمد شہزاد نے عبداللہ شفیق اور سائم ایوب کی کارکردگی کو بھی تنقید کا نشانہ بینایا جبکہ بابر آزم کی خالیہ کارکردگی پر بھی سوال اٹھایا دوستو انہوں نے کہا کہ عبداللہ شفیق کی گزشتہ آٹھ ٹس میچز میں کارکردگی پچیس میچوں کی بعد سائم ایوب کی پرپومنس بابر آزم کی آہری چودہ ٹس میچز میں کارکردگی کے بارے میں کیا حیال ہے انہوں نے کہا کہ جب تک سرجری نہیں ہوگی پاکستان صحیح راستے پر نہیں آئے گی کچھ پیسے لینا پڑے گی جو لوگ بھی خراب پرپومنس میں ملوس ہے ٹیم سے نکالنا چاہیے دوستو پاکستان کرکٹ ٹیم کے اوپنر احمد شہزاد نے شاہین شاہ اپریدی کے ڈراب ہونے پر سوال اٹھایا کہ شرپ احمد شاہ اپریدی کی پرپومنس حراب نہیں ہے دیگر کے لارو کی بھی پرپومنس حراب ہے لیکن ان کو ٹیم میں رکھا گیا احمد شاہ اپریدی کو ٹیم سے نکالنا اچھا نہیں ہے دوستو یہ تھی تاہمد شہزاد کے حوالے سے کچھ نیوز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس طرح تازہ ترین نیوز سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل کے ساتھ جوڑے رہے اور اگر ویڈیو فسن آئی تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والا ویڈیو کے اپ ڈیٹس آپ کو بروقت ملتے رہے شکریہ